مزاق بناتے ہیں ہماری ہماری لوگ کچھ لوگ مزاق بناتے ہیں ہمارے کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ مزاق اڑھاتے ہیں دیکھا آپ نے نون مسلم یار میں کھل کے کہہ رہا ہوں نون مسلم ہماری مزاق بناتے ہیں کہ آپ کوئی مرگیا جیسے مانیے کسی کا مٹر ہو گیا تو اس کی مزاق بناتے ہیں کہتے ہیں کہ ابھی جیسے اتیکہ مٹر ہوا اس پر بھی وہ ہوروں سے مل گیا جا کے یہ ہے لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے بیٹے یہاں ہوگی ترکو وہ کون سی سنت ہے پھر سے دیکھیں مجھے ایک بار اوپر سے لے گا نیچے پکانے پشاک جیسی چیز کوئی نہیں ہوگی لیکن تو کھانا جا ہم کھائیں گے تو اس کا کھانا جائے گا پکانے پشاک کہاں کرے گا انسان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کیا نام ہے بیٹے آپ کا محمد اسحاق نبی حسن ماشاءاللہ ہم اسلامی سوال جواب کرتے ہیں یوٹیوب پر چینل ہے ہمارا اسلامی کنٹینڈ ہے تو اس پر ہم اسلامی سوال جواب کرتے ہیں آپ سے کریں گے ایک آت سوال اجازت ہے ماشاءاللہ بیٹے آپ بتاؤ پہلے وہ کون سی سنت ہے وہ کون سی سنت ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں جاتی ہے نماز کی نماز جو قبر میں ساتھ جاتی ہے جو دکھتی ہیں آنکھوں سے ہمارے غور کریے یار قبر چھوڑیے ویسے بھی ہے وہ کون سی سنت ہے جو سامنے سے دکھتی ہے ویسے بھی دکھتی ہے داڑی رکھنا کیسا داڑی سنت تو یہی تو ہے جو قبر میں ساتھ جاتی ہے جی ماشاءاللہ ہاں اچھا یہ دوسرا سوال ہے کہ وہ کون سی سنت ہے جو جنت کے اندر بھی ادا کی جائے گی یعنی وہ سنت ہے جنت کے اندر بھی برقرار رہے گی وہاں پہ بھی ادا کی جائے گی نماز ہی سکتی ہے جنت میں نماز نہیں پڑی جائے گی بیٹے یہاں آو گے ترکو وہ کون سی سنت ہے وہ کون سی سنت ہے جو قبر میں ہمارا ساتھ جاتی ہے ہمارے عمال جاتے ہیں ساتھ جاتے ہیں لیکن دکھنے والی سنت جو دکھتی ہے دکھنے والی تو نہیں پتا مر اندر کچھ سنت دکھ رہی ہے آپ آپ کا لباز دکھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقوں پر ہے ٹھیک ہے لیکن یہ لباز جنت میں اس میں نہیں جائے گا قبر میں ہمارے ساتھ کفن جائے گا کفن ابھی تو نہیں پہنے ہوئے کفن پہننا سنت تھوڑی ہے کوئی نا پھر سے دیکھیں مجھے ایک بار اوپر سے لے گا نیچے آپ کے داڑی ماشاءاللہ داڑی قبر میں ساتھ جائے گی یہ سنت جو ہے داڑی ساتھ جائے گی جنت کے اندر کونسی سنت ہے جو جنت کے اندر بھی ادا کی جائے گی جنت کے اندر بھی قیم رہے گی وہ سنت کونسی سنت ہے بھائی آپ آئیے ایک منٹ ذہنی آزمائش ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ کو معلوم ہو تو بتانا نہیں تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا ادھر کو آئیے تھوڑا سا جنت کے اندر وہ کونسی سنت ہے جو ہم سنت ادا کرتے ہیں ہم لوگ دنیا کے اندر وہ کونسی سنت ہے جو جنت میں بھی قیم رہے گی وہ جنت میں بھی ادا کی جائے گی سنت کونسی سنت ہے جانکاری نہیں نکاح ہوگا جنت میں نکاح ہوگا یہ سنت وہاں بھی بیدا کی جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ ہورو سے نکاح ہوگا ہورو سے نکاح ہوگا لوگ مزاق بناتے ہیں ہماری ہماری لوگ کچھ لوگ مزاق بناتے ہیں ہمارے کمنٹ میں لگتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں دیکھا آپ نے نون مسلم یار میں کھل کے کہہ رہا ہوں نون مسلم ہماری مزاق بناتے ہیں کہ کوئی مرگیا جیسے مانیے کسی کا مدر ہوگا تو اس کی مزاق بناتے ہیں کہتے ہیں کہ ابھی جیسا مدر ہوا اس پر بھی وہ ہورو سے مل گیا جا کے یہ ہے وہ لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے ہماری نیک عمال ہوں گے تو جنت میں بھی نکاح ہوگا ہورو سے نکاح ہوگا الحمدللہ الحمدللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی جنت کے اندر بہترین سے بہترین کھانے ہوں گے بہترین سے بہترین چیزیں ہوں گی اللہ نصیب فرمائے ہم لوگوں کو بھی جو ویڈیو دیکھ رہا ہے ان کو بھی نصیب فرمائے جنت نصیب فرمائے انشاءاللہ مرنے کے بعد تو بہترین سے بہترین چیزیں ہوں گی کھانے پینے کی بہت نعمتیں ہوں گی لیکن یار ایک بات بتائیے آپ مجھے یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں جنت میں سب اچھی اچھی چیزیں ہوں گی پکانے پشاک جیسی چیز کوئی نہیں ہوگی وہاں پہ لیکن تو کھانا جب ہم کھائیں گے تو وہ کھانے اس کا کھانا جائے گا پکانے پشاک کہاں کرے گا انسان پسانے پہ صاحب تو ہو گئی نہیں تو ہم جو کھانا کھائیں گے تو وہ کیسے کر کے حضم ہوگا وہ جو ہے اللہ نے نعمت دی ہمیں تو ہم تو جیسا چاہنے پہ بھی ایسا ہوگا ہمارے چاہنے سے تھوڑی ہوگا اللہ نے جیسے ہی مدد کر دیا وہ ویسے ہی جیسے نہیں کھانے ہم جیسے کھانا جب ہی کھاتے ہیں وہ حضم ہو جاتا وہاں پہ کیسے کر کے حضم ہوگا میں بتاتا ہوں اللہ نے جیسے ہمارے لیے پکانا پہ صاحب بند کر دیا ویسے ہی کھانا ہمارے لیے میں بتاتا ہوں وہاں پہ جو ہے ایک ڈکار آئے گی ایک ڈکار ڈکار میں سارا کھانا حضم ہو جائے گا پہ کھانے پہ صاحب کچھ نہیں آگا وہاں پہ وہاں پہ اچھے چیز ہوں گے گندی چیز غلازت کا وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا آخری نبی کون ہے حضرت نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے انہوں نے درود پڑا نام بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے نام بتائیے ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر سے ہوگی ملاقات آپ سے کبھی کوئی بات نہیں ہے صحیح جواب دیا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے ماشاءاللہ